السلام علیکم ناظرین آج سنوار ہے 23 مئی 2022 21 شوال المکرم 1443 ہجری سرنگر سے شائع ہونے والے اردو روزمہ اخبارات کی سرخیاں لے کر میں آپ یہ خدمت میں حاضر سب سے پہلے شروعات روزمہ کشمیر ازما سے خونی نالہ ٹرنل حادثے کی تحقیقات کا فیصلہ کمیٹی تشکیل دو مقام مزدورو کی تدفین محلوکین کی لاشنے پال مگرب بنگال اور اسام بیش دی گئی منکی پوکس کا نیا وائرس جمہو کشمیر میں ایڈوائزوری جاری متاثرہ ممالکہ سفر کرنے والوں کو ڈاکٹروں سے رابطہ کرنے کی ہدایت رہبر کھیل جنگلات اور زراد کا سرینگر میں احتجاج سرکاری حکم نامہ نائنصافی کے مترادف قرار فوری وطور واپس لینے کا مطالبہ فیصلہ نائنصافی پر مبنی بخاری تاریغامی حکیم یاسین وہ پی سی ٹریڈ یونین لیڈرشپ بھی شدید برہم وادی میں تیز ہواں اور بارش کی بوچھاڑے انجیل مانزبل میں دو لڑکوں کو بچا لیا گیا اچیس سے موسم بدلے گا آگرہ جیل میں بند شپئیاں کا تالبلم امتحاں میں حاضری یقینی بنانے کے لیے ہائی کورٹ کی ہدایت جمہوں کے اخنور سیکٹر میں پاکستانی شہری گرفتار اور پی ڈی ڈی آرزی ملازم کرنا میں لقم اجل اور اب روزنما تامل ارشاد سے جند سرخیاں نئی دہلی میں چیتنا ایوار 2022 کی تقریب لیپننٹ گورنر کی شرکت بے لوز خدمات روشن مستقبل کی قلید ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ترقی کے فوائد تمام طبقات کی یکسان طور پر تقسیم ہو منوج سنحہ چیتنا ہیروز اور سماجی بہبود کے لیے کام کرنے والے افراد ایک بہتر نظام کی تشکیل کے لیے اپنی تجاویز دیں بٹو ٹرامبن میں دلدو سڑک حادثہ شیر خوار بچی اور خاتون لکم اجل کرنا میں آرزی ملازم کرنٹ لگنے سے جام بہک فوجی سربراہ کا کنٹرول لائن کا دورہ صورتحال کا لیا جائزہ فوج کو چوکس رہنے اور صورتحال پر متباطر نظر رکھنے کی ہدایت شمال مشرق میں گزشتہ آٹھ برسوں کے دوران تشدد میں نواسی فیصد کمی واقعہ جنوبی افریقہ ٹی چونٹی سیریز کے لیے ٹیم انڈیا کا اعلان عمران ملک کابی انتخاب لپنڈ گورنر اور سی آر ایسی لیڈران کی موارک بات جمہ کشمیر میں کورونا کی صرف آٹھ نئے کیسز پانچ شفایاب کوئی امباد نہیں اور بھارت میں زائد از بائیس سو نئے معاملات پینسٹھ مریض فوت اور اب روزنما اڑان سے چند سرخیاں رہبر اکھیل جنگلات اور زراد کی اسامیہ کی دوبارہ تششیر کا اعلان آرجی ملازمین سرہ پاہ احتجاج نائنصافی پر مبنی حکم نامے کو واپس لینے کیلئے دلی میں جنتر مندر اور سپریم کورٹ تک بھی پہنچیں گے مظاہرین حکومت ان لوگوں کا روزگار چھین رہی ہے جو برسو سے حکومت کے خدمت کر رہے ہیں تارے گامی از سرنو تائیناتی کا فیصلہ سرہ سرنائنصافی الدا بخاری ایسے احکامات سے سابقہ حکومتوں کے عوامی منڈیٹ کے اعتباریت پر سوالہ خڑا ہوتا ہے پاکستانی خاتون ایجنٹ کو معلومات فرام کرنے کا شخصانہ راجستان میں فوجی اہلکار گرفتار اور اب روزمہ ممبئی اردو نیوز سچند سرکھیا مساجد میں لاؤڈ سپیکر کی خلاف مہم جاری رہے گی پونے میں منصر حنماؤں نے جم کر احشدال انگیزی کی عدو سے پوچھا حنمان چالیسہ سے روکا گیا کیا ماتو شری مسجد ہے یتین ہرسنگانن نے اپنی گلتیوں کے لیے مانگی معافی پبلک لائف چھوڑنے کا اعلان کر دیا بوپالور اجین کی مسجدوں پر پھر پرستوں کی بدنظر شومندر ہونے کا دعویہ سروی کی درخواست کتب میرار کے اطراف میں خدای کی خبریں اے ایس آئی ٹیم کا دورہ مرکزی وزارت سقافت نے کی ترتید ہندوستان اقلیت اور کمزور طبقات کا خیال رکھے بنگلور میں منقیدہ کانفرنس بنگلہ دیش کی وزیر تعلیم کا خطاب کرونا کے بیچ سعودی شہریوں پر ہندوستان سمیت پندرہ ملکوں کے سفر پر پابندی اور اب روزنمہ سری نگر ٹائمز سے آج کا کاٹون تو سامین یہ تھی ہماری آج کی سرخیاں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ